جہاں ایک طرف اسرائیل جنگ میں فسا ہے تو وہیں دوسری طرف اسرائیل نے بھارت کو لے کر ایک بہت بڑی گلتی کر دی حالانکہ اسرائیل نے اپنے گلتی کو اس طرح سدھارا جس طرح کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ایران اور ہجباللہ سے لڑ رہے اسرائیل سے بہت بڑی گلتی ہو گئی گلتی بھی اتنی بڑی جس نے بھارت کے کروڑوں لوگوں کو ناراض کر دیا حالانکہ اسرائیل نے اپنے گلتی کو ایسے سدھارا جس نے دنیا کو حیران کر دیا جنگ میں فسے اسرائیل نے ایسا کانڈ کر دیا جس نے بھارت پاکستان میں حلچل پیدا کر دی اسرائیل نے پہلی بار پیوکے کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے دراصل اسرائیل اور ہجباللہ کے بھیشن جنگ کے بیچ بھارت میں اسرائیل کے راج دوتھ ریو بین ازار نے کشمیر کو لے کر اپنی ایک بڑی گلتی مانی ہے آپ کو بتا دیں بیتے دنوں اسرائیل کے اوفیسیل ویب سائٹ پر بھارت کو لے کر ایک میپ پبلک کیا گیا جس میں پیوکے والے حصے کو پاکستان میں سو کر دیا گیا اس کے بعد بوال مچ گیا یہ نقصہ شوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گیا بھارت میں کئی سوشل میڈیا یوزر اس نقشے کو شیئر کر اسرائیل سے جواب مانگنا شروع کر دیئے بھارت کے لوگوں نے کہا ہم تو ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں مگر اسرائیل نے پیوکے کو پاکستان کا حصہ کیوں دکھا دیا حالانکہ جیسے ہی اسرائیل کو یہ بات پتا چلی ویسے ہی اس میپ کو اپنے ویب سائٹ سے ہٹا لیا اسرائیل نے اپنے شوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر ٹویٹ کر لکھا کہ ہمارے ویب سائٹ ایڈیٹر سے یہ گلتی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس گلتی کو صدھار لیا ہے ہم نے اس گلت نقصے کو ہٹا دیا ہے صرف میپ ہی نہیں ہٹایا بلکہ پورے بھارت سے سر جھکا کر مافی بھی مانگی اسرائیل نے مانا ہے کہ پیوکے صرف بھارت کا ہی حصہ ہے آپ کو جان کر تھوڑی حیرانی ہوگی کہ دنیا کے کئی ایسے دیش آج بھی ہیں بھارت ویروڈھی جو پیوکے کا حصہ زبردستی پاکستان کے میپ میں دکھاتے ہیں مگر اسرائیل وہ ایک لوتا دیش ہے جس نے سوسل میڈیا پر عام بھارتیے لوگوں کی ناراضگی سے سبق لیا اور ترنت وہ نقشہ ہٹا دیا جس میں پیوکے کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا اسرائیل کے علاوہ روس بھی پیوکے کو بھارت کا حصہ دکھاتا ہے فیلحال جیسے ہی اسرائیل نے اپنی غلطی سویکار کر کے اسے صدھارا تو سوسل میڈیا پر بھارتیے لوگوں نے ان کا دھنیواد کیا اسرائیل وہ دیش ہے جو کشمیر کے مدے پر ہمیشہ بھارت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اسرائیل وہ دیش ہے جو ہندووں سے بے حد پیار کرتا ہے نوراتری ہو دیوالی ہو یا پھر ہولی اسرائیل ہی وہ پہلا دیش ہے جو بھارتیے لوگوں کو بدھائی دیتا ہے اسرائیل ہی وہ پہلا دیش ہے جو بانگلہ دیش میں پیٹ رہے ہندووں کی آواز اٹھائی تھی اب آگے جو میں جو خبر بتانے والا ہوں اسے سن کر پچاس مسلم دیشوں کی نیند اڑ جائے گی دوستو بھارت اسرائیل کی دوستی سے نہ صرف مسلم دیش بلکہ چین بھی صدمے میں آ گیا ہے بھارت اور اسرائیل کی سانجھداری چین سہت کہے مسلم دیشوں کو حضم نہیں ہو پا رہی ہے دوستو بھارت پہلے سے ہی اسرائیل کا دوست رہا ہے مگر جب سے موڈی جی پردھان منتری بنے ہیں تب سے بھارت اور اسرائیل کی دوستی اور گہری ہوتی چلی گئی اور اب کھل کر بھارت اسرائیل کے بیچ رکشہ سمجھوتے ہوتے ہیں جو بھارت کی چھمتا اور پروڈکشن کو نئی اونچائیوں پر لے جا رہے ہیں جب سے پی ایم موڈی نے دو ہزار چودہ میں ستہ سنبھالی تب سے بھارت کی ودیش نیتی میں ایک نیا درشتکون دیکھنے کو ملا پی ایم موڈی کے نیترتو میں بھارت اسرائیل کے ساتھ کھلے طور پر مند سانجھا کیا جسے پہلے بھارت کے لیے مشکل مانا جاتا تھا اسرائیل کے پاس دنیا کی سب سے بہترین ہتھیار ٹیکنالوجی ہے مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کے پاس پروڈکشن چھمتا کم ہے کیونکہ اسرائیل ایک چھوٹا دیش ہے جہاں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کا نرمان کرنا سمبھو نہیں ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے چاروں طرف دشمنوں کا خطرہ بنا رہتا ہے جس سے اس کے ہتھیار نرمان والی جگہ پر حملے کا ڈر بنا رہتا ہے اس وجہ سے اسرائیل کو اپنے ہتھیاروں کا نرمان امریکہ جیسے دیشوں میں کرنا پڑتا ہے لیکن اب اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر ایک نئی رننیتی اپنائی ہے بھارت کے پاس نہ صرف بڑی پروڈکشن چھمتا ہے بلکہ لاغت بھی کم ہے جس سے سستے میں ہتھیاروں کا نرمان کیا جا سکتا ہے اور بھارت کے اسی چھمتا کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل اب اپنے کئی ہتھیاروں کا نرمان بھارت میں سرو کر چکا ہے یہ ساجہ داری دونوں دیشوں کے لیے میل کا پتھر ثابت ہو رہا ہے اسرائیل کو سستی اتپادن چھمتا مل رہی ہے اور بھارت کو اسرائیل کے اتیادھنک تکنیکی کا لاب مل رہا ہے بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے سمبدھ نے چین اور پاکستان کے راتوں کی نیند چھین لی ہے چین کو ڈر ستا رہا ہے کہ بھارت اسرائیل کی تکنیک کے ساتھ اگر بڑے پیمانے پر ہتھیار بنانے میں سکشم ہو جا رہا ہے تو یہ سیدھے طور پر چین کے لیے خطرہ بن سکتا ہے چین اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ اسرائیل کی تکنیک دنیا کی بہترنی تکنیکوں میں سے ایک ہے اگر بھارت اسرائیل کے ٹیکنالوجی کا استعمال کر اپنے ہتھیاروں کا پروڈکشن چھمتا بڑھتا ہے تو بھارت کی سکتی میں زبردست بڑوتری ہو جائے گی اس کے آلاوہ اب جو خبر آپ کو بتانے والے ہیں اسے سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوگا ایران اسرائیل جنگ کے بیچ بھارتی نو سینہ کو لے کر بہت بڑی خبر آئی ہے اسرائیل کی تعریف کر بھارتی نو سینہ کے یدھ پوت ایران پہنچ گئے اس گھٹنا نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے سب یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف بھارتی نو سینہ کے ادھیاکش جنرل اپیندر دویویدی اسرائیل کے پیجر والے آپریشن کی تعریف کر رہے ہیں ٹھیک اسی سمیں بھارتی نو سینہ کے تین یدھ پوت ایران کے بندر ابباز پورٹ پر ڈیرہ ڈار کر بیٹھ گئے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بھارت ایران اور اسرائیل میں کیا کر رہا ہے دراصل بھارت نے اپنی زبردست کوٹ نیتی کا پریچے دیتے ہوئے ایک بڑا کھیل کیا ہے بھارتی یہ جنگی بیڑے کو ایران پہنچ کر ایک یدھ ابھیاس کرنا تھا یہ سب کچھ پہلے سے ہی تیہ تھا مگر یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس یدھ ابھیاس سے پہلے ایران اسرائیل پر حملہ کر دے گا ایسے میں بھارت ایک بہت ہی عجیب ستھی میں پھنس گیا تھا جہاں ایک طرف اگر بھارت اپنے یدھ ابھیاس کو روک دیتا اور اپنے جہازوں کو واپس بلا لیتا تو ایک ایسا میسج جاتا کہ بھارت ایران کے خلاف ہے تو وہی دوسری طرف اگر یہ یدھ ابھیاس ہوتا ہے تو دنیا کو لگے گا کہ بھارت اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہا ہے ایسے میں بھارت ایک زبردست کوٹ نیتک داو کھیلا دیا بھارت نے ایک طرف اپنے جہازوں کو ایران میں روک دیا تو وہیں دوسری طرف انڈین ائر چیف اپیندر دویویدی نے اسرائیل کی تعریف کر دی اپیندر دویویدی نے کہا ہجباللہ کے خلاف جو پیجر آپریشن کیا گیا ہے وہ ایک ماسٹر سٹوک ہے یعنی بھارت ایک تیر سے دو نشانہ لگا دیا اور دونوں دیشوں کو خس کر دیا ایران کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسرائیل کا ہاتھ بھی نہیں چھوڑا اسی کو تگڑی کوٹ نیتی کہتے ہیں بھارت نہ ہی ایران کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کا دونوں ہی بھارت کے لیے رن نیتک سانجھدار ہے جہاں ایک طرف بھارت اسرائیل ایک دوسرے کے سہیوگ سے ہتھیاروں کا پروڈکشن بڑھا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایران میں بھارت کے کئی سٹریٹیجک پروڈیکٹ چل رہے ہیں جس میں سب سے مہتوپون چابہار پورٹ ہے